موسیقی 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 یقین کریں اس میں باقی اس میں بچپن کو یاد کرتے ہیں اور بس بچپن سے ہی محنت کی ہے سٹرگل کی ہے اور ایک اس میں گربت میں لائف گزاری ہے ماں باپ نے پڑھا ہے اور دل سے اور اس میں ماں کی دعائیں ساتھ ہیں آج بھی ماں کو بہت میس کرتا ہوں اپنے فادر کو بہت میس کرتا ہوں میرا ایمان ہے کہ اس میں وہ اولاد جس نے ماں باپ کی خدمت کیوئی ہو اور یقین ان اس میں اس کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے تو میں اپنے تمام اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے یہی روکویسٹ کروں کہ بزرور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں یقین کریں کہ اس میں دنیا میں جس کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھے گوئی اور ماں باپ کا دنیا میں کوئی نیمل بدل نہیں ہے اگر آپ کرونوں پتی بھی ہیں یا عرب پتی بھی ہیں تو میری نظر میں خدا کی قسم وہ شخص جس کے ماں باپ نہیں ہیں وہ فقیر سے بھی بتر ہے اور میں یقین کریں اپنے آپ کو فقیر سے بھی بتر سمجھتا ہوں کیونکہ ماں باپ نہیں ہے بہت عربتا ہوں بہت مس کرتا ہوں ماں کی قبر پہ جا کے لپڑ جاتا ہوں اس میں تو بہت یار آتی ہے ماں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور لیکن یہ کہ دیکھیں یہ آپ کی ماں کی دعائیں ہیں کہ آج آپ نے اتنی ترقیب آئی ہے تو دیکھیں آپ کے سامنے ایک روشن مثال ہے علی طبسم صاحب کی کہ انہوں نے ماں کی خدمت ماں کی خدمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پیسے سے کریں اپنے لفظوں سے اپنے جذبات سے بھی کر سکتے ان کے پاؤں دبا کر ان سے اچھے سے بات کر کے بھی کر سکتے خیر پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ورنہ پروگرام ہو جائے گا بڑا سینٹی قسم کا بڑا دکھ بھرا سا ہو اور ہو گئی ہے کہ آخر میں میں تو رو رہی ہوں گی زارو قطار اور علی طبسم صاحب مجھے لگتے آپ بھی بڑے چھوٹے دل کے نہیں دو نہیں میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ لازٹ ٹائم جب میں آپ سے اس میں مادر ڈے تھا شاید لازٹ تو میں بات کر رہا تھا پروگرام کے بعد تو تذین آپ رو پڑی تھی اور واقعی مجھے پتا ہے کہ آپ بھی اپنی امی سے بہت محبت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے یقین کریں کہ اس میں مجھے پتا ہے کہ ماں کا واقعی کوئی نیمل بدل نہیں ہوتا ہے لیکن بس پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں کہ ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ماں باپ تڑپے ہوتے ہیں ایک باپ ماشاءاللہ سات آٹھ اس میں بچوں کو پال لیتا ہے گربت میں بھی حیرت کی بات ہے کہ آج کے دور میں سات آٹھ اس میں بچے جس میں بیٹی ہیں بیٹے ہیں اور اچھی جو پر اچھی اوزوں پر فائز ہیں تو بھوڑے ماں باپ کو امپورٹس نہیں دیتے اور ان کی قدر نہیں کرتے اور ان کا احترام نہیں کرتے جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اَحْسَانًا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو جب وہ بھوڑے ہو جائے ان کے آگے اُس تک نہ کرو اور یقین کرو اور اس میں عدب کے ساتھ کھڑے رہو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آج آپ نے میں کہتا ہوں پروگرام کا انٹرو اتنا پیارہ بنا دیا اللہ آپ کو بہت خوش رکھیا علیدہ برسمی صاحب میں بہت دل سے آپ کو دعا دے رہی ہوں اور ہم آئے ساتھ ایک کالر ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو شاید ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ہلو اسلام علیکم ایک ای میل ہم جب تک پڑھ لیتے ہیں اور یہ ای میل جو ہے ہم کو پھیجی ہے امان مسقط امان سے تو دیکھیں ما شاء اللہ مختلف ممالک جہاں رہے پاس ای میل آتی ہے اور مجھے بتر ہی کہ بڑے خوشی ہو رہی ہوتی ہے باقی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب اس میں متحدہ عرب امارات سے اس میں کالز آ رہی ہوتی ہیں ای میلز آ رہی ہوتی ہیں یہ میسیج مجھے اچھا لگتا ہے جی مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ نام ہے یہ خاتون ہے قرط الہن راجہ اچھا اور ان کی والدہ کا نام ہے شائنہ افراس ٹھیک ہے اور تاریخ پیدائش 29 اکتوبر 1981 ٹھیک ہے اچھا اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شادی کب ہوگی کہاں ہوگی اور ملازمت سرکاری ہوگی یا غیر سرکاری قرط الہن راجہ اچھا سکارپیو ایک بہت اچھا سائن ہے یہاں پہ ان کے لیے گوڈ نیوز ہے تظیم کے نائنٹ ان کے لیے دسمبر بہت امپورٹنٹ ہے 9 دسمبر سے ان کو قدرت کی طرف سے ان کا اپنا اس میں سٹار مارس ساتھ میں گھر میں اور دوسرے گھر میں لگ اس کی اروج پر ان کی جاری ہے قدرت کی طرف سے کچھ ایسی پرسنیلٹیز جو کہ اوٹ آف فیمیلی سے ریٹیڈ ہوں گی ان کو سپورٹ کر سکتی ہیں بزنس پارٹر ان کو اپنے قریب کر بھی سکتی ہیں بنا سکتی ہیں یا اگر انویسمنٹ کرتی تو اس میں کامیاب رہے گی ساتھ میں گھر میں مرکڑی اینڈ مون ان کو بہت زیادہ فیبر دے رہے ہیں رو بھی ویر کر سکتی ہیں ریٹ کر کا صدقہ دیا کریں وینس ڈے ان کا مبارک دین ہے لیکی نمبر ان کا نائن ہے اگر زیادہ زیادہ سورہ فلق سورہ قریش کیوں کی تلاوت کرتی ہیں بیفور آفٹر درود ابراہی تو ہنڈرڈ اینڈ ون پرسن انشاءاللہ قررت الینڈ کے لیے دوزار بارہ دوزار تیرہ مبارک رہے گا اور کنٹینیو خوشیوں کی طرف ان کا سٹار ان کو کامیابی کی طرف لے کر جانے میں ہیلپ کرتا رہے گا علی دبسم صاحب ایک دفعہ آپ بتائیں گے کس صدقہ اور سٹون رو بھی یا پھر ریڈ اکیق رو بھی یا پھر ریڈ اکیق اس میں یہ ریڈ کرر کا اور وائٹ کرر کا اگر یہ صدقہ دیتی ہے تو ہنڈر پرسن کے لیے مبارک رہے گا سورہ کاؤسر سورہ قریش اور سورہ فلق کی اگر یہ تلاوت کرتی ہیں ہنڈر پرسن کے لیے مبارک رہے گا انشاءاللہ بہت مبارک رہے گا نائن دسمبر سے ان کے سٹار کی پوزیشن بہت اچھی ہو رہی ہے اور ان کو ماشاءاللہ مون سن اینڈ مرکری سٹار سیڈیٹڈ پرسنیلٹیز فائدہ پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ اور ہماری دعائیں ان کے ساتھیں کے اللہ پاس ان کو بہت ترقی عطا فرمائے ایک اور کالر ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم و علیکم کون صاحبہ ہیں میں ساتھ میں فوزیہ صاحبہ سب خیریت ہے جی آپ کنا ہے الحمدلللہ سب سیٹ ہے یہ بتائیے کہ کس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے میں اپنے ہزبن کے بارے میں اچھا آپ کے ہزبن کا نام کیا ہے فوزیہ ندیم شہزاد ندیم شہزاد اچھا اور ندیم شہزاد بھائی کی امی کا نام کیا ہے زبیدہ زبیدہ اور date of word کیا ہے ندیم بھائی ٹونٹی ستمبر ہمہم 20 ستمبر نہیں ٹونٹی سannel آچھا ٹونٹی سیون agric سپٹیمبر نائنٹی سکتی 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 آچھا آچھا کیا جاننا چاہتے ہیں نعوید بھائی کی کے حالے سے ان کا سات آشاہ سے کام نہیں آچھا اور یہ مجدور پہ بڑے پریشان آنج کل اس کو بوسیور زیادہ رہتے ہیں جو زیادہ لڑتے ہیں کیا آپ وہ زیادہ لڑتے ہیں بات بات پر لڑا ہی سے زیادہ کرنا شریف کر دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے فاؤزیا آپ جو ہے وہ آنیر جواب سنی علی طبصم صاحب آپ کو بتائیں گے اور ہوتا ہی ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنی جن سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے انہی سے علج رہا ہوتا ہے تو آپ سبر تحمل سے کام لیجئے انشاءاللہ تعالی طبصم صاحب جو بتائیں گے وہ سب کچھ کریں گی تو سب بہت اچھا ہو جائے گا تینکیو سو مچ جی علی طبصم صاحب اصل میں آدمیوں میں حوصلہ کم ہوتا ہے نا مل اور واقعی اپنٹی سے پھر لیبرا ہوتے ہیں تو ان کا کاروبار نہ ہو بزنس نہ ہو اور ویسی بھی آج کے تدین اگر وہ پرسن جو میرے ہوتے ہیں کہ کاروبار نہ چل رہا ہوں جوب نہ ہو تو یقین کریں کہ وہ اپنا دکھ در سارا بیوی کے اوپر یا کے اس میں نکالتے ہیں کیونکہ اور تو پرسن ایسا ہے نہیں کہ جس کو وہ اس میں جن پر ان کا روب دب دبا چل سکے ہیں اپنی ہوسٹ پہ بھی روب دب دبا کر لیتے ہیں پاس لوگ میں نے دیکھ رہا ہے روب میں لے آتے ہیں اپنی ہوسٹ کو ہے نا نہیں ماشاءاللہ اس میں آگے سے ہوسٹ روب دب 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 میں نہ آنے والی ہوسٹ ماشاءاللہ ہم دون ہی لیبرا ہے اور یہاں پہ بھی ہم لیبرا کو ڈسکس کر رہے ہیں سوئی سے سینسٹیف ہے اس میں ندیم شہزاد اس میں مزے کی بات ہے کہ ہماری سسٹر کو بہت خوشی ہیں ان کے ہسپنٹ دیں گے بہت اونر دیں گے اور یہ ان کے لیے اتنی اچھی اتنی لکھی ثابت ہونے والی ہیں کہ ندیم شہزاد کو اگلے 2012 کے منٹ تک اندازہ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ اس وقت نو ڈاؤٹ کہ ان کے بزنس میں کاروبار میں بہت ڈاؤن فال ہیں اور یہ سٹرگل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں یا تو 2012 میں ان کو کاروبار میں بہتری نظر آئے گی کیونکہ ساتھوہ گھر ان کا اچھا بنے گا نائنٹ نمہ گھر میں مون ہے دسوہ گھر میں سن جائدہ پروپرٹی کاروبار میں ان کو فائدہ ہوگا یا پھر یہ گرار چلے جائیں ہنڈیٹ پرسند باہر جانے ان کے لیے مبارک رہے گا اور یہاں پہ ان کی میسیس کا سٹارٹ بائی نیم شیر سائٹ فریریس مشتری برج کاؤسیلیٹر ہے پیر بہت اچھا ہے اس وقت جو لڑ رہے ہیں وقتی طور پر کمپرومائز کرنے فاؤزیاں انشاءاللہ انہی کی طرف سے خوشیاں کامیابیاں ملتی رہے گی بڑی اچھے ان کی فیوچر میں لائف رہے گی آگے کافی خوشیاں کامیابیاں نکر رہی ہیں وقت چونکہ محدود ہوتا ہے تو اس لیے ذرا تھوڑا سا بتا رہا ہوں صدقہ دیں فاؤزیاں اپنا بھی اور ہسمنٹ کا بھی ریڈ اینڈ وائٹ لبرا ہے اوپل پرل اگر وہ پینترنگ فنگر میں بیسٹ رہے گا سورہ رحمان سورہ انام اور سورہ بکرہ کی اگر تلاوت دونوں کرتے ہیں یا یہ ہماری سسٹر کرتی فاؤزیاں تو بیسٹ رہے گا ہنڈر ٹین وائن پرسن دسمبر سے انشاءاللہ راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے رکافتیں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک اور کالرے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام والیکم السلام کون سا ہے با والیکم السلام یہ آپ اپنی ٹی وی کا وولیوم بند کر دیں میں شاہستہ شاہستہ ٹی وی کا وولیوم بند کر دیں ہی بند کر دیا اچھا شاہستہ سب خیریت ہے گھر میں گھر میں سب ٹھیک ہے نہیں اچھا کس نہیں نہیں آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتی ہیں کس کے بارے میں کس کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں شاہستہ ہلو شاہستہ جو ہیں اب وہ کس کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں یہ تو پتہ ہی نہیں چل سکا ہمیں اور لائن بھی ڈراؤپ ہو گئی تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگلی دوسری کال کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ آ جاتی ہے مجھے کان میں آواز آ رہی ہے کہ گھنٹی بج رہی ہے جی اسلام علیکم ہلو پتہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا جی اچھا علی تبسم صاحب کہتے ہیں کہ سورہ فلق پڑھنے سے اور سورہ ناس ایک ساتھ اگر ہم پڑھیں تو کسی نے اگر کوئی بیڈ ایسپیکٹس ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں کیا بیڈ ایسپیکٹس ہے بیڈ ایسپیکٹس ہے بلکو ٹھیک فرمایا کہ جس نے بھی بلیک میں جکے یا کوئی بھی اس میں دائرہ اسلام سے اگر کوئی بھی وائٹ میں جای بندی جسم کالا علم یا سفری علم اس کے اثرات ریورس ہو جاتے ہیں اور اس میں بندی شاہ سے انسان سیف رہتا ہے اگر یہ دلی دونوں صورتے ہیں بلکہ چاروں کول اگر پڑھتے رہے تو بہت مبارک رہتا ہے یعنی کہ چاروں پل ہم کسی ٹائم بھی پڑھ لیں کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں بہترین اور پڑھ کے ہم جو ہمارے آرے ہیں قریب لوگوں ان کو بھی دم کر سکتے ہیں جھگڑا نہ ہو جائے اس صورت میں کچھ پہ پھوکیں مار رہے ہیں جی ایک اور کالرے ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں جی اسلام و علیکم اسلام علیکم کون صاحبہ میں عریشہ بات کر رہی ہوں لاہور پہ عریشہ گھر میں سب سیٹ ہے جی سب سیٹھات بلکل اچھا یہ بتائیے کس کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں میں اپنے بارے میں جاننا چاہوں گی آپ کی امی کا نام کیا ہے جی آپ کی امی کا نام کیا ہے میری امی کا نام ہے رکسانہ رکسانہ اور آپ کی date of what 16 اکٹوبر 16 اکٹوبر اور 16 اکٹوبر 1987 87 جی کیا جاننا چاہتی ہیں عریشہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی بہت زیادہ کرائیس چل رہے ہیں میرے تو میں مہرد ہوں تو اولاد بھی نہیں ہے ابھی اور حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہے اچھا تو اپنے سیوٹر کے بارے میں جاننا چاہوں گی کیا ہوگا کچھ میرے لیے سجیسٹ کر دیں دل کو تسلی ہو جائے کچھ ٹھیک ہے تو عریشہ کے حضبن کا پوچھیں کیا پھل پوچھ لیں عریشہ آپ کے حضبن کا نام کیا ہے میرے حضبن کا نام شاہد رزا ہے شاہد رزا اور شاہد بھائی کی امی کا نام نسیم اختر نسیم اختر اور شاہد بھائی کی ڈیٹ او پر کیا ہے یکم جنوری فرس جن نائنٹین سیونٹی نائن سیونٹی نائن ٹھیک ہے ضرور علی بھائی سے میرے لیے ضرور پوچھیں اور میرے لیے کچھ عریشہ آپ بہر سے پروگرام سنیے اور یاد رکھنے کی کوشش کیجئے جیسا علیدہ بسم صاحب بتائیں انشاءاللہ تعالی آپ عمل کریں گی تو اولاد کی بھی خوشخبری ہو جائے گی اور حالات بھی بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہے میری دوست اوکے ٹینک یو سو مچ جی علیدہ بسم صاحب عریشہ ان کی والدہ گنام رخصانہ سول اکٹوبر ایٹی سیونٹ اوکے عریشہ اشی بلانگ سٹو اور وینس سائن لیبرا کو بھی ہم دسکس کر رہے تھے یہاں پہ ہماری سسٹر کا سٹار اچھا ہے ابھی شروع آتے ہیں کہہ سکتا ہوں کی دسمبر جنوری فروری یہ 3 منت ان کی لائف میں ایک اچھی چینی کے ہیں یہاں پہ گو کہ ان کے ہسپنٹ کا سٹار اس وقت واقعی ڈسٹرپ ہے کیپریکون زول برجدی سے ریٹرڈ ہے فلینشری طور پہ آگے نہیں بھر پارنے ہیں سٹرگل کرنے ہیں کوشش کرنے ہیں پہلے ان کے سٹار کی پاور بھڑے گی ہماری سسٹر اس میں عریشہ کی ان کو دسمبر ان کے لئے بیسٹ رہے گا یا پھر فروری میں ایک تو یہ زیادہ زیادہ سورہ مریم اور سورہ یوسف کی تلابت کیا کریں ہنڈر پرسنٹ کے لئے مبارک رہے گا دونوں اگر یہ کنٹینیو سورتیں پڑھتی ہیں ٹوانٹی ونڈیز تک منیمم اور میکسیمم ٹوانڈیز تک تو ہنڈر پرسنٹ کے لئے مبارک رہے گا صدقہ دیا گرے ہیں عریشہ ریڈ کلر میں اور بلیک کلر میں کیونکہ یہاں پہ کچھ نظرے بت کے ایلیمنٹس ہیں کچھ ایسے بیڈ ایسپیکٹس ہیں کچھ ایسی ایول فورسے ایول سائٹس ہیں جو کے فنانشی طور پر ان کو ڈسرپ کر رہے ہیں ہسپنٹ ان کے تصویح کیا کریں یا وارس ہو یا مسعور ہو یا اول ہو تو اس سے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ کو فائدہ ہوگا سپیسیفیک ان کے ہسپنٹ کے لئے ان کا بار سٹون مونسٹون بنتا ہے لیکن وہ 5-6 کارٹ کا ٹرکوائز پہنتے فروزہ بیسٹ رہے گا اور عریشہ آج کن آرسو ویر اوپل اینڈ پرل دونوں میں سے کوئی بھی سٹون یہ ویر کر سکتے ہیں سو ایک ان سے کہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ شیلی سندہ ہیپی نیوز اس میں ان کو قدرت کی طرف سے ہماری سسٹر کی گودھری ہوگی اور اولاد نرینہ کی طرف سے اللہ تعالی ان کو انشاءاللہ خوشیہ دے گا کامیابی دے گا اور دوہزار بارہ ان کے لئے مبارک رہے گا انشاءاللہ تعالی اچھا علی دبسم صاحب جیسے میں آپ سے بیچ پر سوالات پوچھتی رہتی ہوں تو اس سے میرے اپنے نالج میں بڑا اضافہ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سے میں نے اب تک یہ دیکھا کہ جب بھی میں نے سوال پوچھا تو آپ نے جواب بڑا سیٹس فیکٹری اور بڑا معلوماتی جواب دیا ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو بھی بڑا اچھا حافظہ دیا ہے اور بڑی اچھی معلومات سے نوازہ ہے یہ سورہ یوسف میں نے کہا ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں تو سورہ یوسف پڑھیں تو بچے خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے کیا زبردہ صاحب نے بات کی یہ ماشاءاللہ جواب نہیں ہے ماشاءاللہ اس میں واقعی اس میں زچہ اور بچہ دونوں کی حسن میں اضافہ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بچہ واقعی اس میں اور اس سے نظر بدبین لگتی اور میٹر لائف بہت زیادہ سیکسیسفل رہتی ہے ہسپینڈ اور وائف کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور انسان کے کنٹیونی صورت پڑھنے سے چہرے پر آنت اور چہرے پر نور رہتا ہے اور چمک پیدا رہتی ہے انسان کونڈ ڈاؤن رہتا ہے سبر انسان کے اندر آتا ہے تو واقعی ہر صورت کے اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے خاصیت رکھی ہے جیسے بھی ہم چاروں کل بتا رہے تھے تو اس کو پڑھنے سے کوئی بھی بلیک میجر کا یا گندے اثرات کا بندشات کا آسا نہیں ہوتا اسی طرح اگر سورہ قریش کنٹیونی پڑھی جائے تو جس جگہ سے جو بندشات کرنے والا ہوتا ہے یہ اگر کنٹیونی سورہ قریش پڑھی جائے تو یہ چیز ریٹن اسی طرف واپس جاتی ہے اوہو زیپنٹ لس یعنی کہ اگر کسی نے کسی پہ کوئی بلیک میجر یا کالا جادو یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کر دی ہیں سورہ قریش وہ شخص پڑھے پڑھتا رہے تو وہ جو اس کی طرف کی سری جائیں گی جو دشمن آپ کا حال کرنا چاہتا ہے وہ اس چیز میں خود مبتلا ہو جائے گا کیا بات آپ نے بتائی ہے یہ تو میں سب کو بتاؤں گی کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ اس چیز پہ بڑا یقین رکھتے ہیں نہیں ہاں ماشاءلہ کیونکہ قرآن پاک کی ظاہرہ سورتیں اور ہر سورت کی خاصیت ہے اس میں اور جیسے سورہ اس میں بکرہ ہے اگر اسی آخری اس میں دس رکو اس میں دس آیات پڑھی جائیں تو یہ پوری دعا ہے اور رسک میں برکت ہوتی ہے انسان کے کاروبار کی رکافتیں گیریں بندشات وہ کھلتی ہیں اور انسان کو نہیں راہیں ملتی ہیں تو یہ اس میں حقیقت بات ہے کہ قرآن پاک کی واقعی ڈیلی تلاوت کرنے سے نماز پڑھنے سے صدقہ دینے سے میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ انسان فریش رہے گا کاروبار میں ترقی ہوگی اور خوشیاں کامیابیوں کی زندگی میں رہیں گی اور جو حسد کرنے والے ہیں جو جیلی سی کے کئی ایلیمیٹس رکھتے ہیں جو بے شر پہنچانے والے ہیں تو انسان ان تمام شر پہنچانے والوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے حسد سے سیف رہتا ہے بہت بہترین ایک کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام ہو رہی کم مرہ نام میں لہور سے بول رہی ہوں میرا نام اسمہ ہے اسمہ پہلے دسمبر میں میری دینسی ہوگی تھی سات مہینے بعد شادی ہے تو دسمبر میں میری دینسی ہوگی تو آپ آگے کچھ بھی نہیں ہو رہا دوائیاں وغیرہ بڑی کھاتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہیں کرتے کس کی شادی ہونے والی تھی جی کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ چھ سات مہینے پہلے اسمہ آپ کی دینسی ہوگی جی جی دینسی ہوگی تو آپ کی تب پھر کچھ بھی نہیں ہے ابھی تب اچھا کتنا مہینے ہوگی اس بات کو اچھا اور آپ کی امی کا نام کی ہے اسمہ میری امی کا نام لقصان ہے تو ذرا پیز آپ بتا دے کہ میں کیا کروں میں بڑی پریشان رہی اچھا آپ کی ڈیڑ اکبر تو بتائیے نا میری چار دسمبر ایٹی ٹو ہے سن ایٹی ٹو اچھا اور آپ کی ہزبن کا نام کی ہے میرے ہزبن کا نام اتیق ناصر ہے اتیق ان کی تیس ستمبر ہے تیس تیس ستمبر سن ایٹی ون اچھا اور ان کی امی کا نام ان کی امی کا نام آسیا آسیا ناصر آسیا ٹھیک ہے ذرا پیز آپ علی طبصم صاحب سے کہہیے گا مجھے بتائیں میں بہت بریشان رہتی ہوں مجھے لوگ بھی تنگ کرنے لگ گئی ارے یہ تو بہت غلط بات ہے ایسے لوگوں سے فوراں ملنا جلنا شکوڑ دیجئے جو تنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی سارے لوگوں نے مجھے تنگ کیا وہ اولاد نہیں اور یہ ڈاکٹر کو دکھا علیکن میں بڑی ڈاکٹرز کو دکھا چکی میں بڑے اچھی سپیشلسٹ فاطمہ میموریل تابیل دکھانے کے لئے اچھا اسما آپ کو علی طبصم صاحب جو ابھی بتائیں گے نا انہیر اسے آپ غور سے سنیے گا میری دوست ٹھیک ہے اور اس پہ دل لگا کے نا دل جمعی سے عمل کیجئے گا ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا ٹھینک یو سو مچ علی طبصم صاحب آپ بس ایسے بتائیں کہ اسما کی جو پریشانی ہے نا بس بہت دور ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی زبان میں بھی بڑی بڑا اثر لیا سو نائس آفی ٹھینک یو تازین آپ نے بہت اچھا کہا ہے بائی گوڑ ان کے سٹار کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور میں ان کی جتنی تعریف کروں اپنے ہسمنٹ کے لئے اتنی لکی ہے کیونکہ یہاں پہ میں اکثر و بیشتر لبرا اور سیجتریس کا بیسٹ پیر اکثر کہتا رہتا ہوں تو یہاں پہ ہماری سسٹر 4 دیسمبر شیز بلانکس روہ سیجتریس مشتری بلج اور 30 سپتمبر ان کے ہسمنٹ اتنے لکی ہیں کہ میں اگر وہ سن رہے ہیں تو انبلیوی بل کیونکہ ان کے فنیشری طور پر بہت فائدہ ہوگا اور بلکل بھی ان کو ڈیسارٹر ہونے ان کا پانچمہ گھر بہت اچھا ہے ہاؤس آف چلڈرن ان کا پانچمہ گھر بہت اچھا ہے اور اللہ نے چاہت ان کے اولادے نرینہ بھی اللہ تعالیٰ کی نیمت بھی نکل رہی ہے اور رحمت بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے بھی نبازے گا یہاں پہ دسمبر 2012 فروری اور مارچ یہ 3 مد ان کی لائف میں اچھی چینجیں کیوں گے کنٹینو کورل وارٹر یہ پیتی رہیں مرجہان کا پانی اور اپنا برد سٹون اس میں مون سٹون یہ پہن کے رکھیں پینڈنٹ فارم میں یا رنگ فنگر میں صدقہ دیتی رہیں وائٹ کلر کا اور ریڈ کلر کا جتنا زیادہ زیادہ سے زیادہ سورہ مریم اور سورہ سورہ فیل اور سورہ کاؤسر یہ 3 سورتیں انہوں نے پڑھنا ہے سورہ کاؤسر سورہ فیل اور اس میں سورہ مریم یہ کنٹینو اگر یہ تلاوت کرتی ہیں ہنڈر پرسن ان کو جو بھی ہر ڈرس پرابرم بندی شاد نے گھیرا ہوا ہے اس سے یہ سیف رہیں گی کچھ انسانی ہاتھ کے علیمت سکر ہے اس سے بھی سیف رہیں گی اچھا اپنے برد سٹون کے ساتھ اگر یہ سنگے مریم بھی پہن لیتی ہیں جیسے میں نے بتایا تھا لازٹ ٹائم سنگے مریم تو اسے جو بھی ان کو لازٹ ٹائم اس میں ڈین سی یا مسکاریت پرابرم ان کو مبارک رہے گا صدقہ دیں قرآن پاکی تلاوت کریں آگے فیوچر بہت اچھا ہے ہسپنڈ کے لیے بہت زیادہ لکھی ثابت ہوں گی ان کے ہسپنڈ فنانشی طور پر سٹونگ ہوتے رہیں گے اور جو بھی ان کی پرسنل وشید اس میں ان کو کامیابی اور سنگے مریم آپ نے بتایا کہ پیٹ پر باندھ بیلکل بیل ہماری سیسٹر جو پیٹنٹ ہوتی ہے اگر وہ سنگے مریم اگر بلیک دوری میں پیٹ پر باندھنے تو یقین قدرت کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اسمہ ہوپ فولی کہ آپ نے سن لیا ہوگا اور آپ اس ساری چیزوں پر عمل بھی کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد خوش خبری ہوگی اور آپ ہمیں فون کر کے بتائیں گی کہ آپ نے علی طبصم صاحب کی باتوں پر عمل کیا اور آپ کو خوش خبری ملی ہے تو ہمیں انتظار رہے گا آپ کی فون کال کا اور اس بات کا کہ آپ وہ خوش خبری ہم سے شیئر کریں گی تاکہ ہم بھی آپ کے لیے اور آپ کے آنے والے بچے کے لیے دعا کر سکیں تو کہیں نہ جائیے پروگرام زبردس میں رہیے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اور ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کون صاحبہ میں کمل بات کر رہی ہوں راہور سے جی کمل یہ بتائیے سب خیریت ہے ہاں جی سب خیریت ہے میں نے یہ بتانا تھا کہ میں مارید ہوں تین سال ہو گئے شادی کو اچھا لیکن اولاد نہیں ہے اچھا اور دکٹر کے پاس دی گئے ہیں لیکن انہوں نے ایک جسم کا جواب ہی دے دیا ہوئے تو میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز بتائیں کہ ہمیں اچھا کمل آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے میری والدہ کا نام ہے شمیم شمیم اور آپ کی date of birth کیا ہے میری date of birth ہے 6 فروری 1991 6 فروری 1991 اور آپ کے husband کا نام کیا ہے یوسف یوسف اچھا اور یوسف بھائی کی والدہ کا نام رحمت رحمت اچھا اور یوسف بھائی کی date of birth 11 سبتمبر 1973 73 ٹھیک اب علی طبسم صاحب آپ کو جیسا بتائیں گے نا کمل آپ اس پہ عمل کیجئے گا میری دوست ٹھیک ہے بھر پور طریقے سے عمل کیجئے گا اور اپنے آپ سے احد کر لیں کہ جو آیات بتائی جائیں سطح بتائی جائیں سٹون بتائی جائیں اس پہ اسی طرح عمل کرنا ہے باقی وہ پاک پروردگار سب کی سننے والا ہے ضرور آپ کو اولاد دے گا ٹھیک ہے اوکے گوڈ لکھ ٹوئیو جی علی طبسم صاحب کمل جو ہیں ڈاکٹر نے منع کر دیا لیکن مجھے میرا ایسا یقین ہے کہ آپ بتائیں گے تو ضرور ہو نہیں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے وہ چاہے تو سوکی ٹینیو کو ہارا کر دے اور بلکل تو اس میں بے جان چیز سے جاندار چیز پیدا کر دیتا ہے کیا بات ہے تو اس میں بلکل بھی ان کو سٹار کی پوزیشن اچھی ہے شی بلانکس ٹوئیریس زہل برج دلو سے سیٹرن ساتمہ گھر اچھا ہے اچھے ریلیشن رہیں گے ہسپینڈ اور بائپ کے ترمیان بلکل بھی ان کو سٹار کی سملا جسم کہتے ہیں اچھا ہے فینینشی طور پر ان کی لگ ان کو کامیابی طرف لے کر جائے گی کچھ چیزوں میں فینینشی طور پر وہ آگے بڑھیں گے جس چیز کا وہ اقرار بھی کریں گے اور ان کی محبت میں اضافہ ہوگا کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ اور یہاں اب ان کا پانچمہ گھر ماشاءاللہ 2012 جولائی اگست میں ان کو قدرت کی طرف سے گوڑ نیوز بھی سکتی ہے دونوں ہسپینڈ وائف سورہ یوسف اور سورہ مریم کی تلاوت کرتے رہیں یا وارسو یا واحدو پڑھ کر کسی بھی چیز پہ دم کر کے صدقہ دے دیا کریں اور ٹرکوائز فیروزہ پہنے اس کے ساتھ اپنا برسٹون ضرور وہ پہنے اور اینڈ اس میں ایمیتھس یا دوری نجف ایک فور فائی کرٹ کا موتی اور تقریبا فور فائی کرٹ کا دوری نجف دوری کو کومینیشن اس میں پہنے پہنے فارم میں یا رینگ فنگر میں انشاءاللہ کہہ سکتا ہوں کہ دوزار بارہ کے جولائی اگست تک اللہ نے چاہت ان کی دل کی مراد پوری ہوگی اور انشاءاللہ اللہ ان کو پیارا سا کھلونا دے گا انشاءاللہ اور ہماری دعائیں کولا آپ کے ساتھ ہیں اور خوشی ضرور پائیں گی ایک اور کالر جی اسلام شمیم صاحبہ کس کے بارے میں جاننا چاہتی میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھ رہا ہے اس کا نام ہے ہما ارے اچھا ہما تو خود جہاں سے گزر جائیں لوگوں کو نواز دیتی ہے تیس جنوری سیونٹی سکس تیس جنوری سیونٹی سکس اچھا اور ہما کی امی کا نام نسرین 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 کیا جانا چاہتی ہے یہ جی چھے سال ہو گئے تو شادی بچے نہیں ہو رہے اچھا تو کیا ان کی قسمت میں ہیں بچے اچھا ٹھیک ہے اور کب تک ہیں صحیح ہے اور انجازدو کی کیسے کسی ٹھیک ہے شمیم صاحبہ آپ سنیے گا ہما کے بارے میں علی طب اسم صاحب آپ کو بتاتے ہیں اور کوشش کی دیئے گا کہ ہما جو ہے اس ساری چیزوں کو جیسے علی طب اسم صاحب بتائیں اس پہ بھرپور طریقے سے عمل کریں انشاءاللہ دینے والے خدا کی ذات ہے وہ ضرور نوازتا ہے اپنے بندوں کو تینکیو سو مچ علی طب اسم صاحب آج تو لگ رہے ہے کہ ساری وہ خواتی ہمیں اپروچ کر رہی ہیں کہ ہمارے پروگرام کا انٹرو جو تھا جو ہم نے بات کی تھی کہ صاحب اولاد ہونا بھی بہت بڑی نعمت صحیح بات ہے واقعی آپ نے اور میں سامنے تو واقعی جن کو اس میں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازمائش میں رکھا ہوتا ہے تو وہ بڑی کڑی ازمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں یقین کریں کہ اس میں برداشت نہیں ہوتا اس میں ان لاؤز سے ہسمنٹ سے اور ظاہر ہے کون ہماری سسٹر یا میرٹ اس میں وومن نہیں چاہتے ہوگی کہ اس کی گوزھری ہو اور اسے اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں یہاں پہ اس میں شمین ہمار سیم سٹار سٹر جو ہم لاسٹ سٹر سٹر شیعر بلانکس تو کوئیریز زہر برج دلو سے ریٹڈ ہے تھرٹی جنوری 22nd جنوری سے 19 فروری کے درمیان کے پرسنلیٹی لوگ جو ان کے ڈیٹو برس ہوتی وہ کوئیریز کہلاتے ہیں زہر برج دلو سٹر یہاں پہ ان کا بھی سیم 2012 جلائی اگست سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ قدرت کی طرف سے ان کو گوڑ نیوز مل سکتی ہے continue 41 days تک ایک بھی دن دا آگا نہ کریں سورہ مریم اور سورہ یوسف پڑھتی رہیں صدقہ دیتی رہیں ایفری تھسٹی یا پھر فرائیڈ ریڈ وائٹ کلر کی چیز ریڈ مسور کی دال ریڈ لوبیا ویجیٹیبل پھل وائٹ میں رائس ملک یا کوئی دال یا کپڑا وغیرہ اگر یہ دیتی ہیں تو بیسٹ رہے گا انشاءاللہ ان کے لیے اور میٹر لائف ان کی کامیاب رہے گی سیکسس رہے گی آگے 2012 ان کا اچھا ہے جو کہ اسبنڈ کو راس آئے گا ان کی لگ اسبنڈ کی کاروبار میں برکت لے کر آئے گی سفر نہیں کر رہے گی یا واحد یا وارث کی تسبیح بھی کرتی رہے یا مصور یا اول بھی پڑھتی رہے انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو یہ ریمیڈیز کریں میرا ایمان ہے کہ قدرت ان کو ضرور انشاءاللہ خوشیوں سے کامیابیوں سے نوازے گی اور سبر کا ان کو اللہ میٹھا پھل دے گا انشاءاللہ تعالی ضرور اور ہم ایسا تیکھ اور کالرے اسلام علیکم کون صاحبہ میں ازرا بات کر رہی ازرا کہاں سے بات کر رہی اچھا آپ خیریت سے ہیں ہاں جی الحمد اچھا ازرا کس کے بارے میں جاننا چاہتے میں اپنے حسن اور دیور کے بارے میں پوچھ چاہتے ہوں اچھا پہلے تو آپ اپنے حسن کا نام بتائی افتخار خان اور افتخار بھائی کی امی کا نام صاحب جان صاحب جان اور افتخار بھائی کی ریو پر کیا ہے یہ ہے دس دسمبر ستاہن دس ستنبر دس دسمبر سفٹی سیون اچھا ستاہن ٹھیک ہے تو افتخار بھائی کی اوالی سی کی جان چاہتی ہے ایک تو ان کی سیت کے بارے میں دوسرا ان کی پوستنگ ہو ریو بارے اور تیسرا میں ان کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مطلب وہ ہر وقت پریشانیوں میں گری رہتے ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے اچھا تو زیادہ ان کو بھائی کی ٹنشن ہے ان کا چھوٹا بھائی ہے اس کا نام ہے جاوید خان نہیں آپ ابھی جاوید بھائی کا چھوڑ دیں ابھی آپ اپنی اور افتخار بھائی کی بات کریں ٹھیک ہے تو ازرا اب یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے بارے میں سنیے کیونکہ مین مسئلہ یہ کہ آپ کی اولاد اور دوسرے یہ کہ افتخار بھائی پریشان رہتے ہیں ٹھیک تو وہ پریشانی ان کے بزنس کی ان کے کاروبار کی ان کی جاب کی بھی ہوتی ان کی صحت بھی خراب رہتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ یہ سنیں اور سن کے اس کو اچھے سے یاد رکھیں اور عمل کریں ٹھیک اور پھر آج یا پھر کل بلکہ میرا مشورہ یہ کہ کل کل آپ دوبارہ فون کریں اور جاوید بھائی کے بارے معلوم کی جگہ تا کہ یاد رکھ سکیں آپ ٹھیک اوکی ان کی ساہب جان ان کی والدہ کا نام اور دس ستمبر فیفٹی سیوید سیفیری مشتری برج کاؤس ایٹر اور یہ ہماری سیسٹر ازرا 29 مئی جیمینای جسے مطار برجوزہ کہتے ہیں لیکن فائی وینیس جی ہر لکی ری یہاں پہ ان کا فیفت ہوس تھوڑا سا بچوں کا آج ہوس آف چیل درن آت تھوڑا سا اس نے نظر بد کچھ elements نہیں کچھ تھوڑا سا قدرت کی طرف سے ان کو آگے اس میں ویٹ کرنا ہوگا تھوڑا سا کہہ سکتا ہوں کہ اس میں نیکس ٹیر 2012 اس میں ساتھ وی مہینہ میں جون جولائی اگست کے اندر ان کو good news مل سکتی ہے اولاد کی طرف سے اللہ نے چاہا تو بلکل اگر یہ continue سورہ مریم سورہ یوسف اور سورہ کو اثر پڑتی رہتی ہیں بلکل اس میں یا واحد یا وارس کی تصویر بھی کرتے تصدقہ دیا کریں اپنا اور اپنے اس پرنڈ فروضہ پہنے اس میں یم نی اکیق پہن سکتے ہیں اور یہ ہماری سسٹر اس میں روبی اور یم اکیق دونوں کو کمی اگر یہ پہنتی تو ان کے لئے بیس رہے گا ہنڈر پرسنٹ کاروبار میں برکت رہے کہ ان کے ہس سمبر سے اچھا اس میں ترنی پوائنٹ آرہ ان کے لگ ان کے اس بین کو بہت زیادہ رہ سائے گی کیونکہ جم نائی کا اچھا ٹائم فین شروع ہو چکا ہے ان کے اس بین سٹار میں زیادہ ہو جائے گا دونوں اپنے سٹون پہنے بر سٹون سٹون ست دیں انشاءاللہ 2012 کے جنوری سے اچھا ٹائم شروع ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے اگر چاہ تو انشاءاللہ اور افتقار بھائی فروزہ پہنے تا کہ ان کی صحت کے حوالے سات بلکل کیونکہ فروزی میں اللہ تعالی نے باقی تذین شفا بھی رکھی ہے ہر سٹون کے اندر مختلف بیماریوں کے خصوصیت شفا رکھی ہے فروزی کی کمی نہیں دیتا اور انسان کو ایکسیڈنٹ سے انسیڈنٹ سے ہر قسم کے خطرات سے بھی سیف رکھتا ہے کلر چینج ہوتا رہتا ہے اشارہ دیتا کلر چینج کر کے آدمی فیزیکلی طور پر ایکٹیو ہے اور اس میں نوٹ ایکٹیو جس میں کچھ ایسے سٹون ہیں جو انڈگیٹ کرتے ہیں کورل مرجان ایمرین ٹرکوائز فیروزا تو یہ دو تین ایسے سٹون جو جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ اپنی رنگت چینج کر لیتے اور جب آدمی بھی کچھ سیتیاب ہو جاتے تو اپنی اصلی رنگت پر یہ واپس آجتے کیا بات بہترین زبردست اور اب تو میرا پریشانیاں وہ دور ہو جائیں دیکھیں ذرا فیروزا کی کتنی افادیت اور اہمیت علید بس آپ نے بتائی ہے ایک اور کالر رہے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام کون صاحبہ میں کبرا بات کری ہوں نہور سے کبرا بڑا پیارا نام ہے بھائی اچھا مجھے نا اپنی امی کے بارے میں بات کرنی تھی ان کا نام ہے زہدہ پروین اور میری نانو کا نام ہے مسرد بانو جی مسرد بانو دیٹ اپ برس سپٹمبر نائنٹین سکٹی جو اچھا اور پلیس ہے جھنگ اچھا کیا امی کے بارے میں کیا جان نا ہے ان کا یہ بہت سی فریزمنٹ کروائے ہیں بہت سے ڈاکٹر کو کنسر کی ہے لیکن ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی نہیں ہے تھوڑا سا صدھار آتا طبیعت میں اس کے بعد پھر ویسے کنڈیشن اور بہت زیادہ طبیعت ان کی خراب دیتی دوائیوں سے بھی خاص فرق نہیں پڑتا بس منٹلی طور پر بہت پریشان جاتی ہیں اور بلیٹ پریش کی بھی اور ہم دو بہنے اور زہرہ پر شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی پیرنس کے لیے ٹینشن کا پیس ہے تو اس سارے آپ میٹر کو دیکھ دیکھ نہ بتائیے کیا کرنا چاہیے اچھا ٹھیک کبرا علی یہ بتائیے کہ ان کی صحت خراب رہتی ہے بہت سارے زہیدہ پریش جسے ہم اتار برج سملہ کہتے ہیں سٹارٹ تو ایک بہت اچھا ہے لیکن یہاں پہ ان کا ابھی سکس بہت زیادہ ڈسٹراب ہے 2009 سے بیماریوں نے گیرا ہوئے اس میں طبیعت بالکل جس بزار سی مبارک رہے گا جنوری سہی خوشیاں کامیاب ملیں گی فیزی کلی طور پر ایکٹیو رہیں گی جو بھی نوست کے اسٹار ہیں یہاں پہ چھٹے گھر میں یا اس میں پانچ میں گھر میں جس ہم کہہ سکتے رہا ہو یا بھی سیٹن جو کے پروبلم کر رہے تو بلکل یہ دسمبر سے فیزیکل طور پر ایکٹیو رہیں گی سہت مند رہیں گی آگے خوشیاں کامیاب ہیں کچھ قدرت کی طرف سے اچھے اپرچونٹیز ان کو میرے رہے ان کی پرسنل بشیس پوری ہوں گی اور ان کے ہاتھ سے کوئی بھی جیسے خوشیاں پرپوزل وغیرہ کسی کے تیہ ہو سکتے رہیں صدقہ دیا کریں ان کی بیٹی یا ان کی والدہ خود اپنے ہاتھ سے کالے چنے کالی دال یا کوئی بھی اس میں ریڈ چیز دے دیتی تو ان کے لئے مبارک رہے گا سورہ یاسی سورہ رحمان کی تلاوت کیا کریں زائدہ پروین 100% کے لئے مبارک رہے گا اپنا بار سٹون اگر یہ پخراج پہن لیتی ہے 5 to 6 کرت کا رنگ فنگر میں اور pendant فارم میں لوکٹ میں یام اکیق پہن لیتی ہے یا سنگ سلیمانی تینوں میں سے کوئی بھی سٹون اگر لوکٹ فارم میں پہنتی تو نظر بس سے بندی شاہر سے safe رہیں اور بلکل ایکٹیو ہیں گی اور انشاءاللہ جو بھی ڈزیز پرابلم بیماریوں نے گہرا ہو ہے جس کی ویسے یہ مائنلی طور پہ دسترپ ہے کام میں دل نہیں لگتا ذین طور پہ تو انشاءاللہ آگے خوشیاں کامیابی ہیں ان کے قدم چون گی دو ہزار بارہ ان کے لیے مبارک رہے گا مبارک سفر ہے پاپرٹی سی ریٹر کامیابی ہو سکتی ہیں کچھ لوگ ان کو فائدہ پہنچ آسکتے تو انشاءاللہ ہماری دعا ان کے ساتھ ہیں میں بھی ان کے لیے دعا کرواتا رہوں گا اور اللہ نے چاہا تو کامیابی بلکل ان کے قدم ٹھوم ہو جائے انشاءاللہ کیونکہ جیسے کبرا بتا رہی ہیں کہ دو بہنے ہیں کبرا اور شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے بیٹیاں بہت زیادہ ماں باپ سے کنسرن ہوتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ماں باپ اچھے رہے ہیں پتہ ہیں کہ ہماری خوشیوں کا ہماری امی نہیں ہمارے ماں اور بیٹی کا بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ دل میں بیٹا اتنا کم شیئرنگ کرتا جتنی بیٹی ماں کی خدمت کرنے ہوتی ہے تو بیٹے نے باہر جاب کام یہ تو انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ان کی مدل بلکل بھی یہ بیٹی سارٹید نو انشاءاللہ انشاءاللہ کبرا آپ نے سارا سن لی آگا اور اس پر آپ آمد کریں گی اور زاہدہ پروین صاحبہ جو ہے وہ بہت جلد بہت اچھی صحت مندی کی درب بھی چلی جائیں گی اور اپنی بچیوں کی خوشیاں بھی دیکھیں گی ایک اور کالر اسلام علیکم بھالی کون صاحبہ میں عزمہ بات کر رہی ہم شیل بھالی جی عزمہ صاحبہ آپ خیریت سے ہیں جی میں اپنی شتر کے بارے میں جانا چاہتی ہوں اس کا نام ہے لبنا ہاں جی امی کا نام ہے بشیرہ بی بی بشیرہ بی جی ان کے اولاد نہیں چار سال ہو گیا چار نہیں تو ان کے بالے میں جانا چاہتی کیا مجھا ہے لبنا کی ڈیٹ آف پر کیا ہے آہ بشیرہ بی بشیرہ 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 بی اسمہ صاحبہ آپ آنیر جواب سنیے اور جیسا بتائیں اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے تینک مریخ بورش عمر سے ریٹ ہے آری زوری سائن مارس لکی نمبر 9 and Tuesday ہر لکی دی 5 ہوس سو 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 آنی 10 سے آنشاءاللہ اگر یہ بھی ہماری سیسٹر کنٹیلو سورا مریم کی تلاو تی سنگ مرم سنگ مریم سوری سنگ مریم سنگ مریم 5 to 6 carat and اپنا burst and koral دونوں کا combination مرجان اور سنگ مریم اگر ہماری سیسٹر پہنتی بلکہ ایک ہی رنگ میں دونوں کو اس میں جوائن لیس میں کمبی لیس کر گر پہن لیتی تو 100% کے لیے مبارک رہے 4 to 5 carat صدق زیادہ زیادہ سورہ مریم سورہ یوسف کی تلاوت کریں اور تسبیح کیا کریں ان کے ساتھ ساتھ یا ولو یا مصور کی اور یا واحد یا وارث بھی اگر ان کے ہسمن اور دونوں تسبیح کرتے تو بہت مبارک رہے گا 2012 کے end تک سپتمبر اکٹوبر کے مند ان کے لیے بہت دوسرا گھر بہت اچھ ہے لک ہاؤس جہداد کا پروپرٹی کا بزنس کا تو اس میں جب کسی وائف کے تین گھر اچھی ہوں تو اس کی قسمت کا تمام اثر ان کے ہسمن کے کاروبار میں جوب میں اور خوشیوں میں کامیابیوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے تو انہیں ہسمن کو فلانسی طور پر کامیابی کو تک لے جانے میں اس وقت ان کی قسمت کا عمل دکھ رہے گا ان کی اپنی جو پرسنل ویش اولاد کے والے سے خوشیوں دے سکتی ہیں انشاءاللہ اور آج تو مجھے لگ رہے کہ ساری کی ساری ہمارے جو پروگرام تھا اس کے اندر یہی چلتا رہا اولاد ماں اولاد نہیں اور میں سمجھنی ہوں کہ ہر عورت اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو بہت اچھا لگا کہ میرے شہر جنگ سے بھی کال آئی تھی ہماری سسٹر کبھلا اور جنگ واقعی آپ کا شہر ہے جنگ یاد آگیا ہوگا بچپن یاد آگیا ہوگا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوگیا ورنہ ہم جنگ تفریح کرتے باتوں باتوں میں آپ سے چاہیں گے اجازت کال پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالی آپ کو بہت نواز رب العالمین اور آپ لوگوں سے کہیں گے خوش رہیں خوش رکھیں اللہ نکے موسیقی